ہائی گائز ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک چینل پر نئے ہیں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو کہلے مل سکے تو گائز آج میں کافی دنوں بعد ویڈیو بنا رہی ہی ہوں کیونکہ میری تبیر ٹھیک نہیں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں شاید میرے چیرے سے بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ میں تھوڑی بیمار تھی اس وجہ سے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پائی تو آج میرے بچوں کے ساتھ ایک چیلنج ہے میری بیٹیاں چیلنج کر رہی ہیں یہ بریانی کا چیلنج ہے چکن بریانی کا چیلنج تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج جو ہے آج کا یہ کون وین کرتا ہے تو گائز یہ ریچل اور ہیزل جو ہیں دونوں بیٹیاں دونوں بیٹی ہوئی ہیں آج یہ بریانی کا چیلنج کریں گی ساتھ میں ان کے پاس جو ہے وہ میٹھے چاول بھی ہیں تو دیکھتے ہیں بریانی کیسی ہے دیکھیں چکن بریانی ہے ساتھ میں میٹھے چاول ہیں اور یہ ادھر جو ہے اس کے پاس ہیزل کے پاس کی پلیٹ میں بھی بریانی اور ساتھ میں میٹھے چاول ہیں برابر کی کوئنٹیٹی دونوں کی میں نے رکھی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کون وین کرتا ہے تو چلیے سٹارٹ کریں 1 ابھی نہیں ابھی نہیں ہیزل جب میں 1,2,3 بولوں گے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کریں 1,2,3 سٹارٹ دیکھتے ہیں آج کا مینر کون سا ہے کون وین کرے گا کھانا کھاتے وقت ہسنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ گلے میں بھی آپ کے بھج سکتے ہیں چاول تو کھا رہے ہیں یہ لوگ آج ان کا جو ہے وہ بریانی کا چیلنج ہے یہ بھی ہم نے کافی دیر سے سوچا ہوا تھا کہ ہم ان کا بریانی کا چیلنج رکھیں گے آج یہ دونوں جو ہیں وہ برابر ہی ہیں ایج بھی ان کی تقریباً سیم ہے ریچل جو ہے وہ ہیزل سے ایک سال بڑی ہے صرف تو برابر ہیں دونوں دیکھتے ہیں پلیڈ میں کتنے چاول ہیں ان کے سپائسی ہے بریانی سپائسی ہے ان کی فیوریٹ بریانی ہے چکن بریانی اور یہ بہت شوک سے کھاتی ہیں دونوں تو میں نے سوچا آج ان کا میں چیلنج کروا دیتی ہوں بریانی کا چیلنج جلدی جلدی بھائی جب سب سے پہلے وین کرے گا نا اس کو گفٹ بھی ملے گا اور وہ وینر بھی ہوگا بہت شوک سے کھاتی ہیں یہ بریانی تھوڑے دن ہمارے گھر میں چاول نہیں بنے نا تو ان کو بس یہ ہے کہ روٹی سے زیادہ یہ چاول شوک سے کھاتی ہیں بریانی شوک سے کھاتی ہیں یہ ہیزل جیت چاہے گی ریچل تو بڑی سستی سے کھا رہی ہے ہیزل جیت چاہے گی پلیڑ میں ایک دانہ بھی نہیں چھوڑنا چاول کا اور ہمارے کافی جو ہمارے فرینڈز ہیں انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ ایٹنگ چیلنج زیادہ رکھا کریں ریچل ہیزل کی فرینڈز ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ انٹی آپ لوگ نہ ایٹنگ چیلنج کیا کریں تو میں نے سوچا چلو میں بچوں کا کروا دیتی ہوں ایٹنگ چیلنج تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے جن لوگوں نے ہم سے فرمائش کی ہے جن دوستوں نے وہ بھی خوش ہو جائیں گے تو یہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے میرے اپنے بچے بھی ان کی بھی فرمائش پوری ہو جائے گی ہیزل جی اترے یہ ریچل چل دی کرو بھی تو آپ نے میٹھے چاول بھی کھانے ہری اپ ہری اپ بہت شوک سے کھاتی ہیں بھئی بریانی یہ لڑکیوں کو اکثر جو ہے وہ چاول پسند ہوتے ہیں لڑکیاں شوک سے کھاتی ہیں بیٹا میرا جو ہے وہ چاول شوک سے نہیں کھاتا وہ روٹی مانگتا ہے زیادہ وہ پراتھا شوک سے کھاتا ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ بریانی شوک سے کھاتی ہیں چاول مل جائیں بس ان کو ریچل آپ کی پلیٹ تو ویسے ہی پھول ہے ہیزل جو ہے وہ وینر ہے ہیزل جلدی سے یہ فنش کر کے بریانی فنش کرنی ہے آپ نے پوری پلیٹ ساف کر کے پھر اپنے میٹھے چاول جو ہے وہ سٹارٹ کرنے ہیں متنجن ہے یہاں پر گائز ہیزل نے فنش کر لیے ہیں تقریباً تقریباً جو ہے وہ ختم کر چکی ہے ہیزل ریچل کی پلیٹ شیک کریں ریچل کی پلیٹ میں چاول دیکھیں کتنے ہیں اور ہیزل کی پلیٹ میں ہیزل کے فنش ہو گئے ہیں ہیزل پورے فنش کر لو نا ختم کر لیے ہیں اس نے چلو میٹھے سٹارٹ کرو ریچل کو دیکھیں بڑی ہو ہیزت کا سوال ہے جیت جاؤ ہیزل چھوٹی ہے ہیزل نے پہلے فنش کر لیے ہیں جیت گئی ہے ہیزل جیت گئی ہے موسیقی 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 یہ بھی کھانا ہے نا یہ بھی کھاؤ ہے سلیں اب یہ تھوڑا سا رہ گیا ان کا جلدی 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 تھوڑے سے تو رہ گئے ہیں ہیزل کے فنیش ہو گئے ہیں ہیزل نے کھا لیا ہیزل اگلا بائٹ موں میں لے لو پہلے جو موں میں ہے اس کو فنیش کرو پہلے اندر لے کے جاؤ چلو جی چلو جلدی جلدی ہیزل ہماری بینار ہے آج کی گائز یہ دیکھیں ریچل کی پلیٹ میں چاول دیکھیں ریچل کی پلیٹ میں یہ چاول ہے اور میٹھے چاول بھی اس نے کافی بچا دیا ہے یہ دیکھیں میٹھے چاول بھی بچ گیا ہے اور ہیزل نے جو ہے یہ پلیٹ میں بریانی مسالہ تھوڑا سا بچایا ہے اور یہ میٹھے چاول اس کے بلکل خالی یہ دیکھیں بال میں بلکل چاول نہیں ہے تو گائز یہ آج کا ہمارا چیلنج تھا ہیزل ونر ہے ہیزل کے لیے کلاپنگ کریں ہیزل جو ہے ہماری بینر ہے آج کی تو ریچل جو ہے یہ آج کا چیلنج ہار چکی ہے ریچل ڈونٹ وری ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے کوئی بھی کمپیٹیشن ہم کرتے ہیں تو اس میں ہار جیت ہوتی ہے تو اسی سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے ہمت ملتی ہے آگے بڑھنے کی تو کوئی بات نہیں اگر آپ ہار گئی ہیں تو نیکس ٹائم آپ ہمیں جیت کے دکھائیے گا کوئی اور چیلنج ہم کریں گے تو اس میں ریچل یقیناً جیتے گی ٹھیک ہے تو ہیزل آپ کو کیسا لگ رہے آپ جیت گئی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے اپنے پرینڈز کو کیا کہنا چاہو گے ہم ہماری چینل کو لائک کریں پسکرائب کریں کومنٹ کر کے ذریعے باتیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ٹھیک ہے چلیں گائز اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا فیس